السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹوٹا ہوا برطن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی ہمارے گھروں میں جو برطن ٹوٹ جاتے ہیں کیا ان ٹوٹے ہوئے برطنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطنوں کو استعمال کرنے کی چند صورتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ برطن پیالا ہے گلاس ہے یا چائے پینے کا کف بغیرہ ہے اور اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر اس برطن کو استعمال کرنا یہ منع ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے پینے کا جو کف ہوتا ہے بعض وقت اس کا کنارہ جھڑ جاتا ہے گلاس کا کنارہ ٹوٹ جاتا ہے یا پیالے کا کنارہ ٹوٹ جاتا ہے تو برطن کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر چائے پینا یا پانی پینا یہ درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا اور کیوں منع فرمایا تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنی امت پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے ایسا حکم دیا یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ کف کا یا پیالے کا یا گلاس کا جو حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد بعض اوقات اس کی دھار بن جاتی ہے لہذا اس سے ہمارے ہوت بھی زخمی ہو سکتے ہیں دوسری ایک خاص بجا یہ ہے کہ جو حصہ ٹوٹ جاتا ہے برطن کا اس میں گندگی آسانی سے جمع ہو جاتی ہے اور اس کی صفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر پانی پینے سے یا چائے بغیرہ پینے سے بعض اوقات پانی یا چائے بہ کر ہمارے چہرے پر یا ہمارے کپڑوں پر گر جاتا ہے لہذا ان مختلف وجوہات کی بنا پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کرنے سے یا ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا لیکن اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا پورا برطن استعمال نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے حالانکہ وہ برطن ٹوٹا ہوا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو برطن کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے آپ اس جگہ پر مو لگا کر چائے یا پانی نہ پینے بلکہ جو حصہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے جو صحیح سالم ہے اس جگہ پر آپ مو لگا کر چائے یا پانی بلا شبہ پی سکتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ٹوٹے ہوئے برطن کے علاوہ کوئی دوسرا برطن موجود ہی نہ ہو یعنی وہ ٹوٹا ہوا ہی برطن موجود ہو کوئی دوسرا برطن موجود نہ ہو پھر آپ اس ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کر سکتے ہیں شرعی طور پر اس کی اجازت ہوگی اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹا ہوا برطن اصلاح و مرمت کے بعد یعنی رپیرنگ کے بعد اگر قابل استعمال ہو جائے تب بھی اس کو استعمال کرنے میں شرعن کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو برطن کنارے سے ٹوٹا ہوا نہ ہو بلکہ بیچ میں کوئی بال بغیرہ آ گیا ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چینی کے پیالے بغیرہ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بال پڑ جاتا ہے اور ان کے اندر گندگی جمع ہو جاتی ہے جن کی صفائی کرنا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا یا پھر اس کے استعمال کرنے میں نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسا برطن استعمال نہ کیا جائے باقی یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو حدیث پاک میں ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ ٹوٹا ہوا برطن استعمال نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب اس کا ناجائز ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے وہ مکروح ہے ٹوٹا ہوا برطن استعمال کرنا یا ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر پانی پینا یا چائے بغیرہ پینا لیکن اگر کوئی استعمال کر لے ٹوٹا ہوا برطن یا ٹوٹی ہوئی جگہ پر مو لگا کر پانی پی لے یا چائے بغیرہ پی لے تو بہرحال وہ گناہگار نہیں ہوگا اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا برطن استعمال نہ کیا جائے یا ٹوٹی ہوئی جگہ پر ملگا کر پانی یا چائے بغیرہ نہ پی جائے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہ خوبی سمجھایا ہوگا آپ سے درخواست ہے اس کے لئے کو سواب جاریہ کے لئے آگے ضرور شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور تبا لیجئے السلام علیکم ورحمت